گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرے آب آگئے ہاجی کیم چوک سے ریلوے ہیڈکوارٹر تک پانی ہی پانی پانی جمع ہونے سے عامد و رفت متاثر ہوئی ہے واسا ٹیم میں مشینریز سمیت موجود ہیں جی آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات ہونے والی بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے اس وقت زیرے آب آگئے ہیں ہاجی کیم چوک سے ریلوے ہیڈکوارٹر تک پانی ہی پانی ہے ہر طرف پانی جمع ہونے سے عامد و رفت بھی متاثر ہو رہی ہے واسا ٹیم میں مشینریز سمیت وہاں پر موجود ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اور سٹکوں کو صاف کرنے کے لیے تفصیلات جان لیتے ہیں حسنین علاق ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین علاق بتائیے گا کیا سور اتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت وہاں پر ہاجی کیمپ میں موجود ہیں اور ہونے والی سب سویرے جو بارش ہے اس کے اثرات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں اور دیکھے بھی جا سکتے ہیں جس کے بعد جو ہاجی کیمپ میں وہ مکمل طور پر ڈوبا ہوا نظر آتے ہیں اور یہاں پر جو پانی ہے کئی فٹ جمع ہے تقریباً جو ہاجی کیمپ چونک ہے وہاں سے لے کر جو ریلوے ہیڈکوارٹر ہے وہاں تک جو پانی ہے وہ دیکھا جا سکتے ہیں اور یہاں پر اس کی وجہ سے جو عامد و رفت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے دونوں جو اطراف کے روڈز ہیں ان کے اوپر پانی موجود ہے اور یہاں پر جو عامد و رفت ہے دونوں جو روڈز ہیں ان کے اوپر جو شہری ہیں جو مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے اکم میں بھی دیکھا جا سکے اور میرا کیمرو مین علی شیخ دکھا سکے کہ یہاں پر جو ہاجی کیمپ کا جو روڈ ہے یہاں پر جھکیا مناظر پیش کیا جا رہے ہیں یہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں جو یہاں پر ریڈی بان ہیں وہ پانی میں اپنی ریڈیاں لگائے ہوئے ہیں اور گاہکوں کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جب یہ بارش ہے بارش کا پانی ابھی تک نکالا نہیں جا سکا اور واسا کی اگر بات کی جائے کہ کیا دمات کیا جا رہے ہیں واسا کی جو مشینریہ یہاں پر موجود ہے جو واسا اہلکار ہیں وہ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں لیکن کام کرتے ہوئے دکھائیں لیکن جو عامد و رفت کی صورتحال ہے یہاں پر جو لائیو مناظر ہیں وہ اپنے سکرینز کے اوپر جو ناظرین ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ سوسط روی کا شکار ہے اور دونوں ٹریفک جو روڈز ہیں وہ جو مصافر ہیں ان کے جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں آنے اور جانے کے لیے کچھ افراد جو ہیں وہ ادھر سے کیونکہ یہ جو روڈ ہے دائیں سائیڈ پر یہاں پر جو پانی ہے تھوڑا زیادہ ہے اور جو مصافر حضرات ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بائیں والے روڈ سے نکل جا سکے اور اس کی وجہ سے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے لمحہ وکریہ یہ ہے کہ اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی یہ ایک مین اور اہم شارعہ ہے جس کے اوپر سے جو پانی ہے وہ نہیں نکالا جا سکا جو یہاں پر واسا کی مشینری ہے وہ یہاں پر موجود تو ہے لیکن ان کی جانب سے نہ ہی تو جو پانی ہے وہ وارٹر سکر کی مدد سے وارٹر سک کیا جا رہا ہے اور نہ ہی یہاں سے پانی نکالنے کے لیے جو دیگر اقدامات ہیں وہ کیے جا سکے باہل جو مشینری ہے وہ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر جو پیدر سوار ہیں یا پھر جو یہاں پر گاڑیوں والے افراد ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں چونکہ جو حاجی کیمپ ہے مسروف علاقہ ہے یہاں پر بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر شاپنگ کے لیے بھی آتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اس وجہ سے آج جو گاہک ہیں وہ بھی کم دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو کاروبار ہے وہ مندی کا شکار ہے یہ شدید مشکلات ہے بہت شکریہ سٹین اولے اب آپ کو بتائیں کہ ڈیویس روڈ پر گہرا شگاف پڑنے سے ٹرافک سوس روی کا شکار ہو گئی ہے گہرا شگاف پڑنے کے بعد انتظامی عملہ مرمت کے لیے نہیں پہنچ سکا گہرے شگاف کے باعث کوئی بھی ٹرافک حادثہ پیش آ سکتا ہے فادثے کے خطرات مندلا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیویس روڈ پر گہرا شگاف پڑنے سے ٹرافک سوس روی کا شکار ہو گئی ہے حافظ دلاوہ رمائے ساتھ موجود ہیں اس سے تازہ تری صورت حال جانیں گے جی حافظ بلکل شہر کی متعددی سڑکیں روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں ڈیویس روڈ شملہ پاری کے قریب جہاں پر روڈ کے درمیان میں جو ہے وہ بڑا کھڑا پڑ چکا ہے اور جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی جو ہے وہ متاثر ہے کیونکہ یہ ایک لاہور شہر کی مین شارہ ہے کیونکہ یہاں پر دفاتر ہیں تو یہاں پر جو ہے ٹرافک کی جو صورت حال ہے وہ بھی دن پر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ٹرافک زیادہ یہاں پر چلتی ہے تو اس وقت جو دفاتر کا ٹائم بھی ہے لوگ جو ہیں وہ دفاتروں کو آ بھی رہے ہیں تو روڈ کے درمیان میں کھڑا پڑنے کی وجہ سے ٹرافک کی روانی متاثر ہے اور اب تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی ٹیم یہاں پر نہیں پہنچی جو کہ اس کھڑے کو بھر سکے اور ٹرافک کے لیے جو ہے وہ مکمل بحال کر سکے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں جو یہاں پر دفاتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے مشکلات کا سامن رہا ہے جی بہت شکریہ حافظ دلاور ہمیں تفسیرہ ناگا کر رہے تھے آپ کا بتائیں کہ الپی جی کی قیمت میں بیس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے الپی جی کے سیلینڈر کی قیمت میں دو سو پچاس روپے اضافہ ہو گیا ہے شہر میں الپی جی دو سو چالیس روپے فی کلو میں فروخت ہوگی شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شہزاد بتائیے کا کس قدر اضافہ ہوا ہے آجی بلکل پاکستان کے تمام شہروں میں الپی جی کیمتوں میں بیس روپے فی کلوگرام کا اضافہ جہاں وہ دیکھا جا رہا ہے جس کے بعد اب الپی جی کی نئی قیمت دو سو چالیس روپے فی کلو گرام سامنے آئی ہے اگر گریڈل سنڈر کی بات سے رہیں تو اس کی قیمت میں دو سو پچاس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ جو ملک نوردن ایریز ہیں ان میں پچاس روپے فی کلو گرام الپی جی کیمتیں بڑھائی گئی ہیں جس یہاں پہ الپی جی ایف دو سو ستر پہ فی کلو گرام کے حساب سے فروپ کی جاری ہے جبکہ اگست دوہزار بائیس کے لیے اگرہ کی جانب سے الپی جی قیمت دو سو اٹھارہ روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے اور اس وقت لاہور میں پنجاب کے تمام شہر میں بائیس روپے اضافی قیمتوں پر الپی جی کی فروپ جاری ہے اور اس حوالے سے الپی جی مافیا کی جانب سے یہ جواز بنایا جا رہا ہے کہ راستوں کی بندش کے باعث سے الپی جی کی درامت میں مسائل کے سامنا ہے جس کی بائی سے چلت بڑی اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ الپی جی دسٹیبیوٹر اسٹوزیشن کی تیرمین ارفان کوکر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جواز ہے یہ بلا جواز ہے اس پر حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے اور جن ڈیلرز کی جانب سے الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے خلاف گوگرہ اور دیگر حکومتی ادارے جائیں وہ قانونی کاروائی کریں جی ٹھیک ہے شہزاد فان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے الپی جی ڈیلرز پر بہت شکریہ آپ کا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چونتیس پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو بائیس روپے کا ہو گیا ہے آئی ایم ایف کا بورڈ آج پاکستان کے لیے قسط کی منظوری دیکھ آپ کو ہمیں بتاتے چلیں کہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چونتیس پیسے مزید مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو بائیس روپے پر جا پہنچا جی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوتا وہ دکھائے دے رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈالر ایک روپے چونتیس پیسے مزید مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر 222 روپے کا ہو گیا ہے آئی ایم ایف کا بورڈ آج پاکستان کے لیے کس کی منظوری بھی دے گا پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی تھی جس کی منظوری آج ہمیں ملنی تھی تفسیرات اس حوالے سے سعید احمد سعید موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی سعید احمد سعید آگاہ کیجئے ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانی بائی ایف کے ساتھ ڈیل بھی ہونے جا رہی ہے تو اس وقت جو ہے ملکی معیشت پر کس قدر یہ اثر انداز کرے گا ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے جو بکل آئی ایم ایف کے جو جس کی منظوری باکستان کو اس کے اندر تاخیر کی وجہ سے ایک ڈالر ہے ایک مطلب کی تغرہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور انٹر بینک میں روپے کی قدر میں ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے آج انٹر بینک میں کاروباری ہفتہ کے پہلے روز ڈالر جو ہے وہ ایک روپے چونتیس پیسے ہے وہ میگا ہو گیا اور انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ دو سو بیس روپے چونتیس پیسے پر سرکت دو سو پائیس روپے پر ہے وہ پہنچ رہے اور معاشرین مائیرین کے مطابق درامدی اور دیگر ادایگی پر جو ڈالر کی طلب ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو سیسن ہے یہ بیونک کردہ جار کی ادایگی اور جو درامدی بیل کی ادایگی ہے وہ چل رہا ہے جس کی ویسے ملے کے اندر ایک ڈالر کی شورٹیج کی وجہ سے جو روپے کے اوپر دباؤ برتا جا رہا ہے جبکہ آئی ایمیرین کا بورڈ ہے وہ آج ساکستان کے لئے کیس کی منظوری دینے کے ویسے جلانتا ہوگا اور اس پر سیفلہ کیے جائے گا کہ آیا کہ کب اس کی ادایگی ہے وہ کی جائے گی مالکہ یہ کہنا ہے کہ جس کی تاخصیر ہو رہی ہے آئی ایمیرین سے اور پہلے ہی روز جو دالر کی قدر میں تیزی ہے وہ دیکھے مل رہی ہے دالر ایک اوپر چونکی سپیہ پر مینہ ہونے کے بعد اس وقت دالر ہے وہ دو سو بائیس سپیہ پر ٹیٹ کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ سعید احمد سعید آئیں سلاب زدگان کی مدد کریں سیٹی نوز نیٹوک کی جانب سیندادی کیمپ قائم کا دیا گیا آپ بھی لائیں آٹا چینی اور کشت میوازات بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے جی بسام اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ملک بھر جو ہے وہ اس وقت سلاب کی زد میں ہے چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو کے پی کے کا علاقہ ہو یا سندھ کا علاقہ ہو ہر جگہ پر جو ہے وہ اس وقت سلاب کی طبعہ کاریاں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں جس کے پیشے نظر شہر میں جگہ جگہ جو ہے وہ امدادی کیمپس کا انعقاد کیا گیا اس وقت میں کوٹ لکپت کے اندر جو سیٹی فورٹی ٹو کا ہیڈ آفیس ہے وہاں پر موجود ہوں اور سیٹی فورٹی ٹو کی جانب سے بھی جو ہے وہ آج یہاں پر امدادی کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے گزشتہ کئی دنوں سے یہ امدادی کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے تاکہ لوگ جو سلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ امدادی جو چیزیں ہیں جو اشیاء خرونوش ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک کسیر تعداد میں شہری جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس امدادی کیمپ میں جو ہے وہ اشیاء خرونوش سمیت کپڑے اور اس کے ساتھ ساتھ چاول آٹا اور تمام جو اشیاء ضروریات ہیں ان کا جو ہے وہ اتیہ کر رہے ہیں یہ تمام جو یہاں پر جو چیزیں اکٹی کی جا رہی ہیں یہ پاک فوج کی مدد سے جو ہے ان کو جو ریلیف جہاں پر ایریاز ہیں سلاب کی زد میں آئے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ ان کو بھیجا جائے گا تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ امداد کی جا سکے اسی طرح سیٹی فورٹی ٹو کی جو ہے وہ کاوش دیکھنے میں آئی ہے کہ سیٹی فورٹی ٹو کی جانب سے جو ہے وہ ایک سپیشل ٹیم جو ہے وہ یہاں پر تیار کی جا رہی ہے جس کو اب جو ہے وہ جنوبی سندھ میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا تاکہ سینٹرل سندھ کے اندر جو ہے وہ بھیجا جائے گا تاکہ سلاب کے جو سب سے زیادہ جہاں پر تباکاریاں ہوئی ہیں وہاں پر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو ڈپلائی کیا جائے گا تاکہ وہاں پر خانسامے موجود ہوں گے اور کھانا بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کی اشیاء جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی تو اسی طرح یہ سٹی فارٹی ٹو کی جانب سے جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا ہے لوگوں سے جو ہے وہ درخواست کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر آتیہ کریں تاکہ سلاب زدگان کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے ساتھی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹن فوڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈونیٹ کریں اس کو یہاں پر جو ہے کیمپس میں آ کر پروائیڈ کریں کیونکہ وہاں پر جو لوگ جو سلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانا پکانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے تو ٹن فوڈ کے ذریعے جو ہے وہ بہ آسانی اپنی نیوٹریشنز جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں اور بہ آسانی جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں تو لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ یہی جو ہے وہ درخواست کی جا رہی ہے کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں امداد کرنے کے لیے وہ ٹن فوڈ بسکٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اتیہ کریں تاکہ وہاں پر جو سلاب زدگان ہیں ان کو بہ آسانی یہ اشیاء جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں جی بسام سلطان بہت شکریہ آپ کا پنجاب انیورسٹی کا سلاب زدگان کے لیے احسن اقدام اساتذہ افسران اور ملازمین ایک روز کی تنخواہ سلاب زدگان کو اتیہ کریں گے گریڈ ایک تا اکیس کے افسران اور ملازمین ایک دن کی تنخواہ اتیہ کریں گے ڈپارٹمنٹس اور طلبہ کے جانب سے اندادی کیمپس بھی قائم کر دیئے گئے ہیں جی ہاں جامعہ پنجاب کا سلاب زدگان کے لیے یہ احسن اقدام ہے اساتذہ افسران اور ملازمین ایک روز کی تنخواہ سلابزدگان کو اعتیاء کریں گے گریڈ ایک سے لے کر اکیس تک کے افسران اور ملازمین ایک دن کی تنخواہ بھی اعتیاء کریں گے ڈپارٹمنٹس اور طلبہ کی جانب سے امدادی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں پنجاب یونیورسٹی نے یہ احسن اقدام اٹھایا ہے سلابزدگان کی مدد فراہم کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ اساتذہ افسران اور ملازمین اپنی ایک روز کی تنخواہ سیلاب زدکان کو اٹھیا کریں گے آپ کا بتائیں کہ شہر میں ہونے والی بارش کا پانی تاحال سڑکوں پر جمع ہے جن مندر مزنگ اور چوبرجی کے اطراف اہم شہرہوں پر دو سے تین فٹ تک پانی کڑا ہونے کے بائے شہریوں کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے رمیل علیہ السلام موجود ہے اس سے تعدادنی صورتحال جانیں گے جی رمیل اپڈیٹ کیجئے گا آجی بلکل شہر کے متعدد علاقوں میں رات گئے اور السوب ہونے والی بارش کا پانی تاحال سڑکوں پر موجود ہے چوبرجی جن مندر اور مزنگ کے اطراف جو سڑکے ہیں وہاں پر دو سے تین فٹ تک پانی جو ہے وہ کھڑا ہے جس کے بائے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے واسہ انتظامیہ مکمل طور پر نکاسی ہے آپ کو یقینی بنانے میں نکام ہو چکی ہے میں اس وقت بیگم روڈ جین مندر کے علاقے پر موجود ہوں جہاں پر دو سے تین فٹ تک پانی کھڑا ہونے کے باعث موٹر سائیکل اور کار سواروں سمیت پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے میرے ساتھ کچھ موٹر سائیکل سوار شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی کتنی مشکلات کا سامنا ہے آپ کو رات کو اور سبح کو بارش ہوئی ہے پانی تاحال سڑکوں پر موجود ہے کیا مطالبہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو حکومت کا کام بنتا ہے یہ مزنگ چوبور جی جین مندر ہر طرف گزرنے میں بڑی دشواری ہے واسہ بالکل نکام ہو چکی ہے حکومت جو ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ آفس میں جانا ہے لوگوں نے دفاتر میں جانا ہے ہر طرف جو ہے وہ کسی کی گاڑی بند ہے کسی کی موٹسیکل بند ہے اور حکومت کو خبر ہی نہیں ہے واسہ بالکل نکام ہو چکی ہے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت پنجاب سے فل فور اس کا ایکشن لیا جائے تاکہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانییں دور ہو جائیں فوری طور پر حکومت پنجاب سے واسہ انتظامیہ کی غفلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ شہری کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ سب سے بہت شکریہ رومیر علیہ الساہمیں تفصیل انعاقہ کر رہے تھے شہر کا مطلع صاحب سورج کی تیز کنوں نے گرمی بڑھا دی ہے شہر کا درجہ حرارت 29 دگری سینٹی گری ریکارڈ کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کی 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی بھی پیش ہوئی ہے موسم کا احوال جان لیتے ہیں کومل اسلم سے کومل بتائیے گا اس وقت شہر لاہور کا موسم کیسا ہے اور بارش کب تک متوقع ہے جب بلکل لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے بادلوں نے کروٹ بدلی ہے اور سورج نے اپنا راج دکھا دیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ سورج نے ہر طرف سے جو ہے وہ کرنے بھی کھیر دی ہیں اور تپیش اور ہابس نے شدہ تک تیار کر لی ہے ہواوں کا سلسلہ بھی اس وقت جو ہے مکمل طریقے سے ساقن نظر آ رہا ہے جبکہ ماہرین کی جانب سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہواوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے شہر لاہور کا روح کرے گا جو کہ موسم میں بہتری کا باعث بھی بنے گا موجودہ سیچویشن تو اس طرح سے ہے کہ سورج کی تپیش جو ہے وہ کافی زیادہ محسوس کی جاری ہے شہری جو ہے وہ کافی پریشان بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ماہرین کی جانب سے صبح کے اوقات میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ موسم جو ہے وہ آج بہتر رہے گا بادلوں کا سلسلہ جو ہے وہ شہر لاہور پر اپنا حاوی پان جو ہے وہ جاری رکھے گا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سورج نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کربر بدلی ہے اور فورم سے جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ شہر لاہور کی طرف کیا جس کی وجہ سے درجہ حرارت 19 تیگری سینٹی کے لئے ریکرڈ کیا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب اچھی خاصی گنوی بھی محسوس کی جا رہی ہے موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت درجہ حرارت بھی 29 ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 20 فیسر ریکرڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکرڈ کی جا رہی ہے ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 کھنٹوں کے دران ہواوں کا سلسلہ مزید تیز ہوگا جبکہ بارش کے حوالے سے یہ بتانا ہے کہ آئندہ 24 سے 48 کھنٹوں کے دران اچھی بارش ہوتی وہ تو صبح کے اوقات میں دیکھی گئی ہے لیکن اب جو ہے جو بارش شہر لاہور میں داخل ہونے کے حوالے جن کانز ماہرین کا ظاہر کیا جا رہا ہے وہ ہلکی بارش ہے کہ ہلکی بارش جو ہے وہ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں دیکھی جائے گی لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ موسم کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں پہ ہلکی بارش دیکھی جاتی ہے تو کافی حفظ دم محول ہو جاتا ہے تو آج بھی ماہرین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسم کافی زیادہ تبدیلیاں دکھائے گا اور جب موسم خوشکوار ہوتا ہے تو شہری بھی کافی جو دا خوش نظر آتے ہیں اور اس وقت ہواوں کا سنسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہوایں چلتے ہی موسم شہریوں کے چہروں پر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ مسکرار دیکھنے میں نظر آ رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چاہتے ہیں کہ 24 کھنٹوں کے دران کم سے کم درجہ حرارت 26 بتایا ہے یہ بارش کے پیش کوئی ہے بہت شکریہ کومل اسلام یہ تعلیمی ووٹس کے سے رہتمام امتحانات میں دھٹے سسٹم کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے پنجاب میں میٹرک اور انٹر کے پیپر پیٹرن میں تبدیل ہی آگئی ہے میٹرک انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پچاس فیصد کنسیپچول سوالات ہوں گے جنید ریا سے تفصیلہ جانے کے جی جنید بتائیے گا کیا ترمیم کی گئی ہے اور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ووٹس میں ریٹا کے ریٹا سسٹم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور آئندہ سال جو بورڈ کے تحت امتحانات ہوں گے میٹرک اور انٹر کے اس میں کنسیپچول سوالات جو ہیں وہ دیے جائیں گے ان کو تصوراتی سوالات بھی کہا جا سکتا ہے اور پچاس فیصد جو سوالات ہوں گے وہ کنسیپچول ہوں گے جبکہ دو ہزار چوبیس میں جو میٹرک اور انٹر کے امتحانات ہوں گے اس میں ستر فیصد بیپر جو ہے وہ کنسیپچول ہوگا اور دو ہزار چوبیس کے بعد جتنے بھی امتحانات لیے جائیں گے اس میں تیس فیصد جو ہیں سوالات ریٹا سسٹم کے حوالے سے ہوں گے اور طلبہ جو ہیں وہ صرف اور صرف وہی طلبہ امتحان پاس کر سکیں گے جو تصوراتی سوالات کے اوپر عبور رکھتے ہوں گے اور اس کا مقصد جو ہے وہ طلبہ کے انر کو نکھارنا ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کے جو کنسیپچول سوالات ہیں ان کو وہ حل کر سکیں گے اور اسی حوالے سے بورڈ کے جو تمام تعلیمی بورڈز ہیں جو کہ پنجاب میں نو تعلیمی بورڈز ہیں ان کے تحت جو بھی امتحانات ہوں گے وہ کنسیپچول بیٹس رہوں گے اور اس میں ریٹا سسٹم کے حوالے سے صرف تیس فیصد سوالات ہوں گے تاکہ تنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ مزید نکھارا جا سکے جریز جنید ریاض بہت شکریہ آپ کا سکولز اور کالیجز میں قرآن مجید کی لازمی تعلیم کے مضمون کے نمبر فائنل کر دیے گئے ہیں پنجاب کرکلم اور ٹیکس بک بورڈ نے نمبروں کی منظوری دے دی ہے قرآن مجید کی لازم تعلیم کے مضمون کے ایک سو نمبر ہونے جا رہے ہیں پچاس نمبر کا پرچہ پارٹ ون اور پچاس نمبر کا پارٹو میں ہونے جا رہا ہے میٹریک اور انٹرمیڈیئر دونوں میں قرآن کی لازمی تعلیم کے پرچے ہوگے غیر مسلم طلبہ طالبات کو اخلاقیات کا مضمون بڑھایا جائے گا آئندہ سلانہ امتحانہ دوہزار تیس میں قرآن مجید کی لازمی تعلیم کا پرچہ شامل کیا جائے گا آپ کا بتا دے چلیں کہ سکول اور کالیجز میں قرآن مجید کی لازمی تعلیم کے مضمون کے نمبر فائنل کر لیے گئے ہیں پنجاب کرکلم میں ٹیکس بک بورڈ نے نمبروں کی حتمی منظوری بھی دے دی ہے قرآن مجید کی لازمی تعلیم کے مضمون کے سو نمبر ہوگے جبکہ پچاس نمبر کا پرچہ پارٹ ون اور پچاس نمبر کا پارٹ ٹو میں ہوگا